اسلام علیکم فرینڈز ویلکن ڈو میلی وارڈز جی یہ فیمیل ہے جو دو تین دن پہلے نا کافی یا تک بیمار تھی ٹھیک ہے جی دو دن پہلے ٹھیک ہے جی بیمار تھی تو اس کو اصل میں واجہ تھا کہ ریشہ ہو گیا تھا اور ریشہ مقصد کے اپسول میں نے اس کو دیئے ہیں مقصد کے اپسول دیئے ہیں صبح شام اور اگلی دن صبح ٹھیک ہے جی اور مقصد کے اپسول دیئے ہیں اس کے بعد جو ہے ریشہ جیسی اس کا ٹھیک ہوا ہے تو کل ایک اور اس کو بیماری ہوئی تھی بھئی یہ نا اس نے پورٹ میں لٹکا لیا تھا پورٹ میں دانے تھوڑے سے روک لیا تھے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کبوتر پلٹا دیتے ہیں لیکن میں پلٹاتا نہیں ہوں میں کہہ کرتا ہوں وہ تھوڑا سا گھڑ اور فلجل سیرپ دے دیتا ہوں اور اب یہ کبوتری الحمدللہ بلکل ایکٹیو ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں کس طرح پہنے گردر گمہ آگیا کے پیچھے بلکل ایکٹیو ہو کے دیکھ رہی ہے اور تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو گیا یہ جو دو دن اس نے بیماری کاٹی ہے تھوڑا سا نہیں یہ سوکڑے میں چلی گیا تھوڑا سا تو وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گی دانہ وغیرہ اچھا اس کو دیں گے تو سیٹ ہو جائے گی تو یہ بتانا آپ کو تھا کہ جو ریشا اس کا کور ہوا مکسل کا پسول دیا ہے اور جو اس نے اپنا پورٹ میں تھوڑا سا دانے رو کر لیا تھے تھوڑا سا لٹکا آگے بیٹھ گی تھی اس کے لئے میں نے کہا کہ یہ گھڑ اور فلجل سیرپ اور اس کے ساتھ میں ساتھ اپنی گولی دیتا رہا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کا گولیاں میں ٹیبلٹس میں نے خود بنائی تھی اس کا لنک بھی میں ویڈیو کے رسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے آپ جائیں چیک کر لیں اور آپ بھی بنا لیں محفوظ کر لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میڈیسن کون سی ہے لاکر اور اس کا بوتری کا بھی آپ کو شوک راتوں ہوں اندر سے یہ آپ پہلے آپ اس کی آنکھ شوک کریں فیفٹی نمبر پیرک کی فیمیل ہے یہ ہے اس کی ایک سائیڈ کی آنک یہ بلکل کلیر آنک میں ذرات آپ دیکھیں جی اور پہلا رنگ چیک کریں کتنا اچھا ہے سیان چیک کر لیں اس فیمیل میں بڑے جی اس کے بچے پروازی نکلے ہیں جی بہت ہی جس میڈ کے ساتھ لگایا ہے اس فیمیل نے ریزلٹ دیا ہے ٹھیک ہے جی پڑوں کا بھی آپ کو شوک رات دیتے ہیں اور میڈیسن بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھی کون کون سی میڈیسن یہ آپ پار چک کریں جی ماشادلہ یہ ہے جی اس کے ایک سائیڈ کے پار اور یہ دوسری سائیڈ کے پار ٹھیک ہے جی آپ کو ایسے راکے بھی دکھاتے دیں یہاں پر بھی چک کریں اور ایسے بھی تہلے فل بغل کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر بھی ادھر پا رہے ہیں اور کوئر چیز جو پہلے کلی بغل کے پرو میں سے تھوڑی سی بڑی ہے ٹھیک ہے آخری نوئی دسویں آٹھویں نوئی دسویں کلی آپ چک کریں ٹھیک ہے جی بڑا اچھا جی پل کندا اس کا چلتا ہے اور میرے پاس اڑتی بھی رہی ہے تم بھی آپ دیکھ لیں اس پیر کا آپ کو شوک بھی کرائیں گے یا میرے سال سے پہلے بھی میں نے کرایا ہوا ہے اوہو ہاتھ سے چھوٹنے والی ت مرڈا ہے ایسی طرح ہی ہے تو ابھی میں میڈیسن دے کر آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں بھی میں نے اس کو کیا کون سی میڈیسن دیئی ہے لیں یہ ایک ایک یہ فلیجل سیرپ ہے جو کہ میں نے دیا ہے فلیجل سیرپ دو سیسی اور تھوڑا سا گڑ وہ میں نے دیا ہے جو اس نے کل پوٹ اپنا تھوڑا سا لٹکا لیا تھا اور دانے روک لیے تھے اور پہلے جریشے کے لیے جو میں نے دیا ہے وہ یہ مکسل کی افسور ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے نام ہے یہ آپ چک کر لیں یہ مقصد کپسول ہے اور دیا ہے میں نے اس کو ویڈیو اصل میں میں نے پوری ٹریٹمنٹ کی بنائی تھی اور تھوڑا سا ویڈیو ٹلیٹ ہو گیا اور یہ ٹیبلٹس جو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو میں نے بنا کے راہ لے تو پچھلی ختم ہو گئی تھی اس دفعہ میں نے دوبارہ بنائی اور نئے طریقے سے بنائی ہے اس دفعہ میں نے کالک سیرت بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا تو یہ ہے جی میڈیسن اور گوڑ بھی تھوڑا سا میں نے فلاجل اور گوڑ گوڑ چنے کے برابر دیا ہے اور پرانا گوڑ اور ایک سی سی دو سی سی فلاجل سیرپ ٹھیک ہے جی یہ میڈیسن ہے جی اگر آپ کے کبوتر کو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ بھی یوز کر آ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے فیلمین میں میں نے بھی آپ کو دکھائی تھی تو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ممنٹ کرنا ہے چینل کو لازمین سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو کل کرنا ہے ملیں گے انشاءاللہ سبسن نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ